السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے حیریت ہے الحمدللہ آرام کر رہے تھے کیا آرام کر رہے تھے نہیں ابھی تو گھر پہنچے ہیں کھانا نہ کھائے سی ارے آپ کے میسیجر جو ہے بار بار آتے رہتے ہیں اچھی بات ہے کیا مسئلہ ہے مسئلہ تو اس میں لکھا رہا ہے مسئلہ جی نے اتنا وقت نہیں رہتا میرے بھائی کی لوگوں پہ جو نہ میسیجز ہم پڑھیں اچھا تو ٹھیک مسئلہ کیا ہے اصل چیز وہ ہے آم تور سے آہاں سنو دیکھئے اپنا مطلب مخصص سیدھے ہے ہم نہ سورہ کو جانتے ہیں میں عمارت کو جو بات قرآن حدیث کے مطابق ہوگی اس پر عمل ہوگا ارے تو قرآن حدیث عمل کے لئے ہے کہ قرآن حدیث بحث کے لئے ہے جب لوگوں کو صحیح بات معلوم ہوگا تب ہی تو عمل کریں گے ارے آپ کو صحیح بات معلوم ہے اے تو دوسرت پہ پہنچانا بھی ضروری ہے یہ صحیح بات کا معلوم ہے اے نہیں اے آپ کو صحیح بات معلوم ہے یہ بات تو پوچھ رہا ہوں میں میں یہ بہت رہا ہوں کہ آپ کو صحیح بات معلوم ہے کی نہیں اور معلوم کرنے کے بعد عمل کرنا معمول حسل ہے کہ معلوم حسل ہے عمل جب معلوم ہوگا تب ہی عمل ہوگا تو معلوم ہے تو آپ عمل جو نہ لکھتے رہو اس کو کوئی بتاتا نہیں پوری زندگی آپ کی قرآن حدیث پر آگئی تو آگے نہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کتنی عمر ہو گئی آپ کی عمر عمر تو ہو گئی 69-60 سال کے آس پاس تو پھر کرلو نا روک اللہ کی طرف تو اللہ کی طرف تو کر رہا ہوں پوچھ تو نہ ہوں بتا نہیں رہو نا بتا نہیں رہو نا چھوڑو نا یہ سب یقصو اکتیار کرو بھائی میں پوچھ رہا ہوں تو صحیح بات کیا بتاتے کیوں نہیں ارے صحیح بات کیا اگر تم کہے رہے ہو صحیح بات تو جو نہ میرے بھائی قرآن اور حدیث ہے تو قرآن حد جو آپ بردان کرتے ہو تو وہ پوچھتا ہو میان کرتا ہے کون بردان کرتے ہیں ارے میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو جہاں آپ کے ذہن میں تردد ہے اس کے تعلق سے تو میں یہ کہہ رہا ہوں چھوڑ دو نا مت کرو نا ہم آپ کو پوچھ رہا ہوں زکر و تذبیات کے اندر لگ جاؤ رہا ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب تو دو خدا کی بندی ارے بھائی جواب دینے کے لئے میرے بھائی زندگی تھوڑی ہے عمل کرنے کے لئے زندگی ہے تو جب صحیح معلوم ہوگا ارے بھائی صحیح معلوم ہی ہے نا اس کے لئے تو عمل کر رہے ہیں تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ روایت بخاری میں ہے کی نہیں ارے میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں میں بخاری کی اس وقت نہیں بات کر رہا ہوں میں عمل کی بات کر رہا ہوں تو جب جب معلوم ہوگا آپ کو دعوت تعلیم استقبال نہیں کرنا ہے تو مت کرو نہیں کرنا نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ کو دعوت تعلیم استقبال نہیں کرنا تو مت کرو عمل تو کرو تو کیوں کرتے ہو کیوں بخاری میں ہے مولان صاحب صاحب تو ان کے پاس جاؤنا ہم لوگوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو تو ہم تو پہنچ رہے ہیں کہ جو لوگ عمل کر رہے تحقیق کر رہے میرے بھائی میں یہ کہہ اور آپ کو آپ کو حساب دینا ہے نہیں حساب جو غلط چلے گی میں یہ بول رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ جو نا قیامت میں اور دنیا کے اندر حساب لوں گے میں جو عمل کروں گا تحقیق کروں نہیں کروں گا پوچھوں گا میرے بھائی اگر کوئی جو نا غلط عمل پر کھڑے ہو جاوے یہی دعوت تعلیم اس تک والی غلط عمل چل رہا ہے بھائی تمہارے محلے کے اندر کتنے بے نمازی ہے تمہارے محلے کے اندر کتنے زانی ہے تمہارے محلے کے اندر کتنے خراب لوگ ہیں ان پر محنت کرو نا بھائی قرآن حدیث کے نام پر قرآن حدیث سے میرے بھائی قرآن حدیث قرآن حدیث غروب انتر پڑی ہوئی ہے اس کو جو نا میرے بھائی لوگوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے ان پر جو نا بھائی ان کو جو نا بھلاو نا قرآن حدیث کے نام پر جھوڑ بولو گے ارے کون جو جھوڑ بول رہا ہے تو یہ کہا پہر ہے ارے میرے بھائی اگر تم کو لگتا ہے کہ مولانا جھوڑ بول رہے تو ان سے جا کر کے ملو نا نہیں ان سے نہیں جو بات چل لگی میں سب سے پوچھ رہا ہوں نا ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں ارے میرا بھائی میں بخاری کی بات نہیں کر رہا ہوں بات سنو بخاری کی بات اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت میں عمل کی بات کر رہا ہوں تمہارے زندگی میں کتنا عمل ہے یہ بتا دو ارے بھائی جب صحیح بات مانو ارے لایانی کے اندر پڑ کر کے تم اپنے زندگی کو تب اور بات برباد کر رہے ہو تحقیق کرنا لایانی ہے اور لوگ جو نا میرے بھائی یکسو ہو چکے ہیں یکسو ہو چکے ہیں میں یکسو ہوں ابھی فلال تو آپ میرا بھائی میسج پہ میسج پہ اپی میسج پہ اس میں ڈالے جا رہے ہو کہ یہی دین کا کام ہے یہی دین کا کام ہے میرا بھائی ایک بار تم نے پتا دی تو تمہاری حچت پوری ہو گئی بار بار میرا بھائی تم لوگوں کے ٹاانگ آسیٹ ہوں ارے میرے نا پھہی جنوں کے ٹانگ آسیٹ Republican میں تمہارا سوال کا جواب دینے کے لئے بیٹھا ہوں کیا میرا بھائی میں تمہارا سوال کا جواب دینے کے لئے بیٹھا ہوں کیا کر رہا ہوں میں یہ بولتا ہوں زندگی عمل کے لئے کی بحث کے لئے قرآن عدد عمل کے لئے کی بحث کے لئے بتاؤ اگر ہو سکتا ہے مثال کے طور پر میں کیا ہوتا ہوں دعوت تعلیم استقبال آپ کو نہیں سمجھ میں آرہ مت کرو میرے سمجھ میں نہیں آرہ پوری بات میرے سنو میرے بھائی جس کا عشقال ہے اس کے پاس لکھر جاؤ آپ لوگوں کے پاس کیوں لکھے جا رہے ہو میں اس لئے لیا دکھر کا پیسے بھیجوں کیا آپ کو تیسا تانڈا سے جو نا نیزام الدین بھیجوں دکھر کا پیسے بہت لوگ گئے کسی کو جواب دیا ارے میں یہ بولتا ہوں آپ چلے جاؤ نا کیا اوکر جاؤ بہت سے لوگ ہیں ان کا چھوڑو مسئلہ آپ کا ہے بہت سے لوگوں کا توڑی ہے وہاں کا نمبر بتاؤ میں پوچھ لوں کس کا نمبر ارے نمبر نہیں میرے بھائی آپ کو مرکز کا پتا بتاتا ہوں تو کیوں نمبر کیوں لیے بتاتے ہو ارے نمبر ارے نمبر اسے توڑی کام ہوتا ہے صحابہ جونا ایک حدیث کو جونا لینے کے لیے پیدل سفر کر کے گئے ان کو بس حواروں کر کے گئے اور تم کو نمبر کے ذریعے سے حدیث تو صحابہ ہوتا مفادت ہے تو موٹر سایچی رو گاڑی کھو بچے ارے بھائی ہیلم کو حاصل کرنے کے لیے میں بول رہا ہوں ہیلم کو حاصل کرنے کے لیے ہیلم کو حاصل کرنے کی میں بات کر رہا ہوں مسلون طریقہ اکتیار کرو بھائی تو جماعت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موٹر سائچلسے ہیلم حاصل کرنا غلط ہے یہ پتواہ نہیں دے رہا ہوں میں تو جماعت تم نمبر نہیں ہے میرے بھائی میرا بھائی ڈرین کا آپ کو مرکا کہ ہوں کی نکیر کے بیسے بھیجوں کیا کفر کروں گا کیا آپ تم اپنی بات کا سامیل دوسر بات سنوگے نہیں ارے دوسروں کی بات کیا بھائی بھائی ڈرکوب لوگوں کی بات کا سنوگے سنوگے جماعت میں تم جاتے ہو ارے میرا بھائی بھائی میں اپنا وقت میں زائر نہیں کروں گا آپ کو جنا جواب دینے میں تو زائر نہیں کرے گا چھوڑ دو کافیدہ ہے میں نے تو چھوڑ دیا آپ چوننے کو ٹائیار نہیں ہو چھوڑ دو نا بہت باجی کئیسی بہت باجی یہ فالتو کی بہت باجی لایا نہیں چکی امرت تک آپ پونت تکے ہو سمجھے نا میرے باہت اللہ والے چالیس چال کے اینڈر جو نا اپنا ویشتر لپیل لیا کر رہے تھے اور تم جو نا وہی ویشترے میں بیت کر کے بہت باجی کر رہے ہو ویشتر لپیل بیت کر رہے تھے اور اللہ کے جو نا اشکے اینڈر اللہ کی طرف متوجہ ہو ہم تو جا رہے ہیں میرے بھائی بیرویلیوں کے پاس بھی جا رہے ہیں غیر مقلدی دن کے پاس بھی جا رہے ہیں شیوں کے پاس بھی ہم چلے آتے ہیں میرے بھائی اور ان کی آقائد کی درستگی کی فکر چل کرتے ہیں آپ میرے بھائی جو اپنے مستر پر بیٹھ کر کے دنیا بھر کے خرافات پہلا رہے ہو یہ کنسا دین ہے اور یہ کنسا حمل ہے اور یہ کنسا قرآن اور حدیث کی بات ہے پہلے اپنا عقیدہ دوست کرلو ارے میرا بھائی عبی تم میرے عقیدے پر آگئے اب تم میرے عقیدے پر آجاؤں گے ارے اب بھائی اپنے عقیدہ بھی درست کروں اور اپنا عمل بھی درست کروں اسrounded کو اللہ کو دینا ہے تم کو نہیں دینا ہے مسجد ذرار کی اختی طرح بنائے میں بھائی مجھے وہ سب باتیں قرمی نہیں ہیں سنو میں کیا ہوتا ہوں مسجد جرار جس نے بنائی اگر وہ مجھے معلوم نہ ہوگا تو کل قیمت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے مسجد زرار کے تعلق سے نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے ایمان اور آمار سوالحہ کے بارے میں پوچھے گا یہ عقیدہ ہے سمجھے نا میرے بھائی مسجد زرار کے بارے میں میرے بھائی حدیث پیش کر دو کہ مسجد زرار کے تعلق سے جنو مومنین سے سوال کیے جائیں گے یہ حدیث پیش کر دو تم دعوت تعلیم استقبال کے تعلق سے جنو بھائی سوال پیش کیے جائیں گے یہ میں کوئی پیش کر دو حدیث میں بخاری میں پیش کر دو تو رکھو تو پیش کروں گا کیا پیش کروں گے پیش کرو پیش کرو چلو ابھی پیش کرو قرآن کے خلاف اگر بات کرو گے تو پکڑ ہوگی میرا بھائی قرآن کے خلاف کون بات کر رہا ہے جو بھی بات کریں میں کرو آپ کو استقبال کرنا چاہیے نہیں مسلمانوں کا تعلیم کرنی چاہیے نہیں دعوت دینی چاہیے نہیں میرا بھائی یہ دعوت تعلیم استقبال یہ میرے بھائی یہ تو جو ہے اپنی اسلام کی اس میں سے بنیادوں میں سے ہے لوگوں کو دعوت دو تم جانا تعلیم کرو اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں تم جانا اپنے مسجدوں کے اندر استقبال کرو لوگوں کا خدنا پہ جانے سے ملو اس پر جو نا آجو آجو جو نا یہ ہے تم خود گمراہ ہو تم جانا میرے پر دعوت تعلیم استقبال کو جو نا جرم ثابت کر رہے ہو جرم ثابت نہیں کر رہا ہوں تم گمراہ جو نا ثابت کر رہے ہو ارے یار کیسی یار دوبارہ جو نا حکیم صاحب میں کہا ہوتا ہوں کوئے محلوں جو نا آپ اپنے دماغ کے لئے بھی لے لوں صحابہ جلیہ صحابہ نے عمل نہیں کیا ہے صحابہ کا نام بدنام کر رہے ہو ارے کون صحابہ صحابہ نے عمل نہیں کیا صحابہ نے دعوت نہیں دی صحابہ نے جو نا مسجدوں کے اندر تعلیم نہیں کی اور صحابہ جو نا مسلمانوں سے اس تقبال کے ذریعے سے خندہ وشانی سے نہ ملے ارے یار صحابہ کے مکیر بن رہے ہو حکیم صاحب صحابہ کے جو نا تم مکیر بن چکے ہو اللہ ماف پروائے ہو تم حق کا پرچم لہرانا چاہ رہے ہو کیا بات کرتے ہو صحابہ نے جس طریقے سے کیا اسے تحریف کر رہے ہو ارے کون تحریف کر رہے ہیں صحابہ نے تمہارے طریقے سے جو نا بحث بازی نہیں کی ہے بحث بازی کی ہے مومینین کا اقرام کرتے ہوئے اور ان کی حقوق کی ریایت کرتے ہوئے اور ان کے عدب کے لحظے کے اندر کی ہے اور جو نا میرے پاس جس سے اقتلاف فیش ہوتا تھا اسی سے بات کرتے تھے جو نا گاؤں کے اندر دندورہ نہیں پٹھتے تھے ارے میرے بھائے اگر آپ کو مجرم لگتے ہیں صاحب تو آپ جاؤ اور ان کو کہو کہ تم مجرم ہو تم اپنی اصلاح کرو لانکہ میرے بھائے صحابتوں کے بازار اور قیبتوں کے بازار جو نا گھرم کرو ارے میرے بھائے ایمان کی علامتیں جو نا عمل کے ذریعے سے زائر ہوتی ہیں اور نفاق و کفر کی علامتیں بھی جو نا عمل کے ذریعے سے زائر ہوتی ہیں دنیا کے اندر کیا دنیا کیا ایک مطرسہ ہے دوسرا مطرسہ اس کے خلاف بتاؤ دنیا کیا ایک مطرسہ ہے کیا ارے بے شک میرے بھائے زبر رسی گا تم دنیا کی مقابل کرنا چاہتے ہو اس کا مطرسہ ہے ارے میرا بھائے دوبان کے علما اعقنام تو اتنا نہیں کہہ رہے جتنا تم کہہ رہے انہیں معدلو ہوگے دوبان کے موقع کو معانتے ہو دیوبان beau人 كنف جا بھائے دنیا کے اندر دین کو پہلا رہا ہے پہلا ہوろ دین کو یہ بتاؤ مانتے ہو نہیں اس کو موقع کو کیا موقع کو ارے میرے بھائے میں یہ کہہ رہا ہوں میرے ماننے اور نوے ماننے سے کیا ہوگا اور میں تم کو جواب کیوں تم کو جواب کیوں دو یہ بتاو تم خدا ہو نوزو اللہ تم نبی ہو نوزو اللہ تم جو نہ میرا بھائی کو حاکیم ہو تم ہو کو جو جواب کیا تمہارے کے برمے نگاون گے اندر میں نے تمہارے عمل کے تعلق سے تم سے سوال کیا تمہارے عقیدے کے تعلق سے تم سے سوال کیا میرا بھائی میں کیاہ پیش کر دو جو دیوان کو نام آنے ہو مشریف جو دیوان کو نام آنے ہو کافیر ہے میرے بائے ان کی عزت ہے ان کی عزت ہے میرے دل گندہ نے جان موچ کر کے جو نا تم اپنے مفاد کے جو نا دیوان کے نام کا استعمال کرتے ہو میرا بائی بات سنو میں جواب کیوں تو آپ کو یہ بتاؤ بھائی یہ بول رہا ہوں آپ کو جواب کیوں تو مجھے سابت کرنا پڑے گا آپ مجھے زبرنسی بلواؤں گے آپ ہوتے ہیں بانو ایسے پوچھا ایسے فور میں آتی ہو کیوں تو مجھے سبان دعوان کیوں تو ہونے من کے متèneو تم ماانتا ہی ہوں آپ میرے بھائی دیوان پر مelleمننے کی مختلفت من میرا بائی دیوان نے چیتنا کہا اب پررچس نے الاکل ایسے و BERNT میرے بائیز سابت کرنا ف�� کیون humor ایسے کے بتاؤں گا مجھے یہ واحقے بن مجھے بھائی مالکہ میںDJم کما آRY جواب دستی کو مانتے یanchive مرے بھیان شخص سے بام drop مجھے آپ کیوں دوں حکیم صاحب میں تم میرے باند کی مارکو نہ دے مجھے میں انگیوں کو مدیشت کروں میں پوچھتا ہوں تم پوچھتے ہو یا تم پوچھنے والے جو ایک آدمی اب مرے بہر آدمی ہے جیسے تم پوچھ رہے شیعتن کہ ایم کی فوج کے اندر سے شیعتن تو نہیں ہو تم لوگوں کی ایکشوئیاں تم خراب کر رہے ہو تیارہ بجرے تمہارا مسے جا رہا ہے سبے میں تمہارا مسے جا رہا ہے آدمی کام دنے میں تمہارا میسیج آرہا ہے کیوں کر رہے ہو بھائی ایزا کریں گے کیوں کریں گے جب نسلی کریں گے تم ایک مسلمان کو ایزا پہنچانا آرہا ہے ایزا نہیں پہنچانا ہے ایزا پہنچتی ہی مجھے بھائی میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی میں کسی کے میسیجز پڑھوں صحیح راستہ پر چاہتا صحیح راستہ میرے بھائی تم خود صحیح راستے پر آجاؤ تو بتاو کیا کا بار ہو گھر بتاو گھر بتاو گھر بتاو یہ بہنس باتی چھوڑ دو نہیں تو بہنس باتی چھوڑ دو جس سے اسکالے اس کے بات جاؤ جاؤ ساتھ ساتھ کے ساتھ دلائل سے بات کرو اپنے دلائل پیش کرو ہم لوگوں کو بھی پریشان کر رہے ہو دلائل تو دیوبان آرے میں کیا بھائی آپ جا کر کے دلائل پیش کر رہے ہو تو دیوبان نے کر دیا تو وہ کام چھو ہو گیا آپ ختم کر رہو دلائل پیشان کردے کی جانت دلائلو ہم لوگوں کیوں نے اندر انگلی کر رہے ہو میں پوچھ رہا ہوں دیوبان轉وں کو معانتے ہو نہیں مانتے ہو او دلائل تو میں رہے بھائی مارے جواب کام ہے سوال کیوں لیکن تمہارے سوال کا جواب کیوں یہ بتاؤ سوم ہوتےsaw شو Chu تجت تمہارے سامن تمہارے سوال کیوں amen بیountی تمہارا کامی رہ گیا Smoke تمہارا کامی رہ گیا موسیقی 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 مکہ اپنے بل پر کام کرتے ہیں اور امبی آئی کی سیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ سبر و تحمل کے ساتھ کام کرتے ہیں امبی آئی کی سیرت جو نا میرے بھائی سبر و تحمل ہے زادتیوں کے بعد حسان کا پتلا دینا مرکزوں کو بنداوں�руго کچھ مجھے آپ لوگوں نے آپ لوگ فسادیاں کے لіш孔 بنکلاتیس وب temps بنکلاتیس ویفر ہوا یا اورہ کئی پر ہوا تمہنے د limbo تمہارے تجبھے تمہاری تجبھحی ہویاں ہیاری تمہاری ہوئی کون cooked صبح شام کی نبضہ تمہاری تو نے Preble پوری ہوگئی اور اس کے اندر جو انا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ذکر کی حقیقت تک کہ تم پہنچ گئے ذکر کی حقیقت کیا ہے ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں استعداد پیدا ہو جائے ہاں اللہ کی اطاعت میں استعداد ہے اس لئے اللہ کی اطاعت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے استعداد پوری پیدا ہو گئے تمہارے اندر ماشاء اللہ الحمدللہ پوری کی پوری پیدا ہو گئے پوری کی پوری پیدا ہو گئے ہر معاصیت سے تم بچ گئے ملاسیہ سے میں انسانوں بچنے سکتا کہ نہیں کہیں آ جائے گی میرے بھائی میں ہم کیا آلتا ہوں تو پھر ملاسیہ سے بچنے کی فکر کرو فکر کر رہا ہوں اور ملاسیت کے اندر ملوبیس نہ ہو ملاسیہ سے بچنے کی فکر کرو میرے بھائی سب سے بڑا دشمن تمہارا اور میاں کونے معلوم ہے آپ کو قرآن نے محن کیا ہے شیطان ہے شیطان خلا ہونا دشمن ہے اس کے بعد جو نہ میرا نفس ہے اس کے بعد جو نہ میرا بھائی گندی عادت ہے ان پر گلپا پالو پھر بات میں مرکت نظام پر گلپا پالینا نفس پر کنٹرول کیسے ہوگا میرا بھائی جب تم یہ کہتے ہو کہ مجھے قرآن اور حدیث کا علم ہے تو تم ہی دیکھ لوں نفس کیسے صحیح ہو نفس کیسے صحیح ہو نفس میں اتبائی سنت سنت ہوگا اتبائی نفس پر شاہ کسرتا ہے اور نفس کابو میں انشاءاللہ آ جائے گا اتبائی سنت اور میرا بھائی عادت کی عبادت کی اور دعوت کی تمام سنددوں کو جونا جماع کرنا پڑے گا دعوت کیا ہے دعوت کیا ہے آپ کو دعوت کیا ہے دعوت تم کو نہیں بتا ہے تم کو جو پتا ہے آپ بتا ہے تم کو نہیں بتا ہے کہ یہ بتاؤ میں کو پہلا نہیں پورا نہیں بتا تم میرے بھائی پورا نہیں پتا ہے تم سوال جواب کرنے نکل گئے پیدا پورا پتا کر لو پر بعد میں پہنس بازی کرنا جو خود آدمی جونا میرا بھائی نیم حکیم خطرائجان آرے تو ٹھیک دعوت کیا بتاؤ سمجھے نا میرا بھائی کیا ہے وہ آفیس صاحب نیم حکیم خطرائجان آرے تو بتاؤ دعوت کیا ہے سمجھے نا میرا بھائی ماجون میرا بھائی تم جونا بھائی بنا رہے ہو کیا گنزا ماجون بناتے ہو دعوت کیا ہے میرے بھائی لوگوں کو جونا بھائی دیکھو اللہ کی توحید کی طرف بلانا رسول کی رسالت کی طرف بلانا اور آخرت کی طرف بلانا یہی دعوت ہے مولانا لوگ دعوت کا کرب نہیں کرتے آرے تو وہ بھی تو کہاں بولا رہے دوسرے مولانا کے دوسری طرف بلانے گیا خانگاہ والے دوسری طرف بولا رہے آرے تم بھد جونا میرے بھائی شک کے اندر پڑے ہو گئے ہو وہ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں میرے بھائی مدارس کے ذریع سے حلم زندہ ہو رہا ہے کم چنہہ حلم جونا اکیرت کے اندر کام آئے گا خانگاہوں کے ذریع سے زکر پورا ہو رہا ہے زکر جونا میرے بھائی ہے اکیرت کے کام آئے گا جو مولانا پڑھا کے عجرت لیتا ہے پیسہ لیتا ہے اس سے پہلے دناکار مجھے جائے گا جو مولانا پڑھا کے تعلیم پر عجرت لیتا ہے اس سے پہلے دناکار مجھے جائے گا یہ جمعہ میں نے کہا گیا جہاں بھیج رہا ہو ان کا جمعہ آرے تو میرے بھائی تو وہیں جا کر پوچھ لو نا وہ جہاں بھیج رہے ہو تمہاری حکیم صاحب یقین جانو تم کو کیا کہوں میں میں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا تم پکڑھوٹ ہو چکے تمہارا دماغ تکانے پہ نہیں انسٹھ سائل کی اوپر میں تم موت چکے ہو یقین جانو میرے بھائی اپنی جو نا تسکیئے کی فکر کر لو سمجھے نا آپ کو جو نا میرے بھائی گناہوں سے بچا لو آپ کو نا فرمانیوں سے بچا لو سمجھے آ جاؤ ادھا کی ادھات میں آ جاؤ نبی کے گلاہمی میں حکیم صاحب کہاں اپنی زندگی کو جو رہا تم برباد کر رہے بحث بازی میں تمہاری بحث بازی ہے کہ جانو میرا جملہ یاد رکھنا آخرت کے اندر اگر تم صحیح بھی ہو تب بھی تم یہ سوچوں گے کہ یار میں نے یہ وقت کو جایا کیا اس کے بجائے جو نہ میں نیکیوں کے اندر اپنے وقت کو گزار لیتا ہم کو آپ وہاں بھیج رہے ہو کہاں بھیج رہے ہو جہاں پر یہ کہا جا رہا بگر قرآن کے پڑھے پر آگر کوئی آدمی سمجھ کے قرآن نہیں پڑھتا اس کو گناہ بلتا ہے اس طرق واجب کا ارے یاد میرا بھائی میں کیا بھول رہا ہوں یہ سب میرے جملے کیا جہاں بھیج رہے ہیں ان کے جملے ارے تو بھی ان سے جا کر کے سوال کرونا تو ایسی جگہ کیوں بھیجتے ہو ارے یاد تو بھائی تم کو جانا بھی نہیں ہے مطلب تم کو سی مزے لینا ہے مزے کہہ لینا ہے تم کو یہ سب چیزیں مہینہ تمہارا نفس جونا آتی ہو چکا ہے بہث بازی کا جاؤ کسی سے بہت ہو گیا تم کسی اللہ علیہ سے بہت ہو گیا اپنے حالات بتاؤ جا کے ارکو ان کو محضرات ایسا ایسا معاملہ جونا چل رہا ہے اس کے اندر میں یہ جونا اسلاح آپ پرمائے بہت ہو کسی سے کون کم ہی ارے میرا بھائی میرا چھوڑو تم بہت ہو گیا یہ بتاؤ ارے بھائی نہیں میں سے کہہ رہو بہت ہو جاؤ آپ بہت ہو کی نہیں ہاں ہو نا میں تو کس سے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب تو مولانا ساتھ صاحب یہ جمعریہ جو میں بتا رہا ہوں ہاں ارے میرا بھائی لیکن میں کیا ہلتا ہوں شیخ سے جو ہے میرے بھائی سوال ہونا چاہے تو تم مورید سے سوال کر رہے ہو نہیں اور مورید یہ صاحب کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھ سے سوال نہ کرو ڈائریکٹ شیخ سے جا کر کے سوال کرو آپ کے شیخ ہی کہتے ہیں ارے میرا بھائی جو شیخ کہتے ہیں بات سورو میں کیا آتا ہوں ارے بھائی مجرم جو ہے نا آپ کے نگاہ کے اندر کوئی اور ہے اور کٹ گرے کے اندر تم کھڑا کریں گا مجھے تو یہ میرے بھائی فائیسلا بھی نہیں ہو پائے گا جو مجرم اس کو کٹ گرے میں کھڑا کرو اس کے خلاف جو رہا میرا بھائی کیس بنا رہے ہو بھائی ایسے شیخ کے پاس بھیج رہے ہو ارے میں اس کے پاس اسلال کروانے کے لئے آپ کو نہیں بھیج رہا ہو آپ کے اس کا لور کروانے کے لئے بھیج رہا ہو تو ایسے کوئی شیخ بھائینا شہیر کیوں یہ کہے کوران کی تعلیم پر جو اجرت لے ارے میرا بھائی مسئلہ ان کا ہے ان سے بات کرو حکیم صاحب حکیم صاحب دیکھو میں آپ سے جو رہا مذرات چاہتا ہوں آپ سے جو میں بات نہیں کر پاؤں گا آپ جو انا اس عادت کے غلام من چکے ہو اور آپ کو جو انا اس کے انترہ مزہ آ رہا ہے سمجھے نا انسٹ سال کی عمر کے انترہ پہنچ چکے ہو اللہ کی طرف رکھ کر لو میری بات کو مانو اللہ کی طرف رکھ کر لو تم بحض بازی کے طرف اس وقت جو انا تمہارا رکھو گے یقین جانو تمہارا میں محسین من کر کے جو انا تم کو میں بول رہا ہوں یکسو ہو جاؤں میں کہتا ہوں چھوڑ تو بحض بازی اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے جو نہ تم قریب کرو لوگوں کو بحض بازی سے تم جو نہ اپنے موقف کے قریب بالکل کسی کو نگر پاؤں گے نبیوں کا اسلوب جو نہ میرے بھائی مناظرہ نہیں تھا نبیوں کا اسلوب جو نہ میرے بھائی ان کے اخلاق تھے جو لوگوں کو گہروں کو جو نہ اپنے طرف کھنچتے تھے دشمنوں کو جو نہ بھائی دوز بنا دیا ہے نبیوں کی اسلوب نے مازی سے جو مار مار بھگاتے ہیں ہم جد bullet م مار کے جو لوگ بھگاتے ہیں مازید بھدی میرا بھائی میں نے مار آپ کھا آپ کو نائی ہم نے محرک کو اپنے را کر کے جو نہ میرے بھائی میرے بھائی میں سے مدلا لوگ ہے تو یہ ہے کی نہیں جمعہ پوچھا جو لوگ مار کے بھگاتے ہیں موٹ بھگاتا ہے مجھے تو کسی نے مار کے بھگایا نائی نائی ہمارے ساتھیوں کو کسی کو بمبائی کے اندر تو اتنے شورہ والے ہیں کسی نے جو نا بھائی مزید سے مار کے شورہ والوں کو بھگایا نا مارات والوں کو بھگایا کہ چکے کہ چکے اب میں کیا لگا آپ سن بھی نہیں چکوں گا سن بھی نہیں پاہوں گا آپ کا بہت زیادہ جو نا میرے بھائی تاکیر ہو چکی ہے سمجھے رہے نا بھائی سی زندگی جو نا گفلت کے اندر گزر رہی آپ کی تو مجھے بھی جو نا گافل مت کرو سمجھے نا مجھے جو نا میرے بھائی لو لگانے دو مجھے جو نا بھائی آخرت کے ذلām رکھ کرنے دو آپ سے محاذرت جو نا میں چاہتا ہوں آپ جو نا بہت زیادہ سے تربلو ٹھیک 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 اللہ مح� فرمائے بھائی رکھنا چاہتا ہوں مجھے آپ اجازت دیں بتو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں اجازت مجھے تھی تھی بتو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں میں نہیں چاہتا آپ سے بات کرنا اس کے بعد حوוצب بھی آپ بات کر رہی ہیں اجازت دیں بتو بھائی موسیقی